اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و عزرات شاہد راٹھور کا سلام قبول کیجئے آج میں آپ کو عربی کی ایک حقائط سنانا چاہتا ہوں ایک بڑے باپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر ایک پرانی ہستہ حال گڑی دی اور کہا کہ یہ تمہاری پردادہ کی گڑی ہے یہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے قبل تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا بیٹے نے کہا کہ مجھے کام بتائیے باپ نے کہا کہ اسے گڑیوں والی دکان پر لے جاؤ اور اسے بیچنے کا ارادہ ظاہر کرو بیٹا اسے لے کر چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس نے باپ کو بتایا کہ گڑیوں والا دکاندار اس کو صرف پانچ دیروں میں خریدنے کے لیے تیار ہے باپ نے کہا کہ اب اسے آپ اس جگہ پر لے جاؤ جہاں پر نوادرات بکتی ہیں یا رکھی جاتی ہیں وہ وہاں پر لے گیا اور جب واپس آیا تو اس نے باپ کو بتایا کہ وہ لوگ اسے پانچ ہزار دیروں میں خریدنے کے لیے تیار ہیں اب باپ نے اسے کہا کہ اب اسے اجائب گارن میں لے جاؤ اور وہاں پر اس کو بیچنے کا ارادہ ظاہر کرو وہاں پر جب گیا اور واپس آ کے اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ وہ لوگ تو اس کا پچاس ہزار درم دینے کے لیے تیار ہیں تب اس بڑے باپ نے بیٹے کو محاطب کر کے کہا کہ اس گھڑی کی قیمت لگا کے میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا اپنی ذات کو اس جگہ ضائع مت کرو جہاں تمہاری قدر و منزلت نہیں ہے تمہاری حیمیت کا اندازہ وہیں لگایا جائے گا جنہیں انسانوں کو پرکھنے کی سمجھ ہے اس لیے زندگی کو فضول لوگوں میں ضائع مت کرنا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا حسد کرنے والے کیچیڑ اچھالنے والے اور تم سے بوز رکھنے والے لوگ بہت سے ہوں گے ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہنا اور زندگی گزارنے کے لیے وہاں پہ پہنچ جانا کہ جہاں پر آپ کی قدر ہوگی بہت شکریہ